اسلام علیکم دوستو پوری طرح سے کورونا کے چپیٹ میں آ چکا ہے صبح سے آپ لوگوں نے فیس بک میں اور واتس اپ کے ذریعے آپ تک یہ جانکاری پہنچ رہی دی کہ صاحب پہلے تو کشنگن میں ایک کورونا پوزیٹیو مریض تھے لیکن اب اس کی سنکیا کچھ لوگوں نے ساتھ بتایا کچھ لوگوں نے آٹھ بتایا کچھ لوگوں نے پانچ بتایا حالانکہ تب تک میں خاموش اس لیے تھا کیونکہ میرے پاس ایکزیکٹ جو ہے پختہ جانکاری نہیں تھی اور کوئی آثنٹک جانکاری ہمارے پاس نہیں تھی لیکن ابھی ابھی شہر کے ورش پترکار شمس احمد نے جو جانکاری دی ہے دراصل انہوں نے سیویل سرجن سے بات کی ہے اور سیویل سرجن کے مطابق کشنگن میں پہلے تو ایک پہلے سے کورونا پوزیٹیو تھے لیکن آٹھ مریضوں کی سنکیا اور بڑھ گئی ہے یعنی اس طرح سے اب کشنگن میں کل نو کورونا پوزیٹیو مریض پائے گئے ہیں جو بہت ہی بھائیوے بات ہے اور بہت ہی بھائیوے اسکتی کشنگن کی بننے جا رہی ہے دوستو وہ کون کو لوگ ہیں کن کن جگہوں سے ہیں ہم ان کا نام آپ تک نہیں شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گریہ منترالے کا یہ آدیش ہے اور ان کے رولز کے حساب سے ہم کورنٹین سینٹر کا ذکر بھی نہیں کر سکتے ہیں اور انہوں کا نام بھی نہیں بلا سکتے ہیں لیکن ہاں ہم آپ کو یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ صاحب کس پرکھنڈ میں کتنے لوگ کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں کشنگن میں کورونا مریضوں کی بات کی جائے تو کشنگن کے سنجھیں میں 18 سال کا ایک شخص ہے جو کورونا پوزیٹیو پائے گیا ہے ٹھیک اسی طرح سے کشنگن زیلا کے کوچہ دھامن پرکھنڈ کے دو پیشنٹس پائے گئے ہیں جن کی عمر 25 سال اور 47 سال ہے ٹھیک اسی طرح سے کشنگن زیلا کے تھاکورگن بیدان سوا میں یعنی بیدان سوا کے تین ایسے مریض ہیں جو کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں پھر اسی طرح سے کشنگن ٹاؤن میں ایک مریض پائے گیا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کورونا پوزیٹیو ہے لیکن ان کو لے کر کے کشنگن کے جو ایس جیم ہے شانواز نیازی صاحب انہوں نے اسپسٹ کر دیا ہے کہ دراصل یہ جو شخص ہے یہ بیہار کا نہیں بلکہ بنگال کا ہے لیکن جب یہ پردیس سے لوٹ رہا تھا تو اس نے اپنے ایڈریس میں کشنگن بھرا ہے اس لئے ہم نے اس کو کشنگن کے زمرے میں رکھا ہے ٹھیک اسی طرح سے کشنگن کے بہادرگن بیدان سوا شیطر کے تحت ایک مریض ہے جس کی عمر 25 سال بتائی گئی ہے اور یہ بھی جو ہے کورونا پوزیٹیو ہے تو اس طرح سے جو مریضوں کی عمر ہے 25 سال 26 سال 25 سال 19 22 47 اور 25 سال اسی عمر کے سارے کے سارے مریض ہیں اور یہ سارے مریض جو ہیں یہ سارے میل ہیں پروش ہیں ان میں سے ایک بھی مہیلائیں نہیں ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ انہیں ابھی حال ہی میں الگ الگ دیش کے الگ الگ راجوں سے الگ الگ شہروں سے بلائے گیا ہے اور ان کو کورنٹینوں میں رکھا گیا ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کا جب میڈیکل چیک اپ ہوا ہے تو یہ کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں اس تو آپ کو بتاتا چلوں کہ لگاتار ہمارے جو پرواسی مزدور بھائی ہیں وہ لگاتار سرکار سے یہ گوہار لگا رہے ہیں کہ صاحب ہم پردیش میں فسے ہیں ہمیں تمام طرح کی دکتیں پریشانی ہو رہی ہیں ہم کورونا سے مرے نہ مرے لیکن بھوک سے پہلے مر جائیں گے اور یہی مجھے ہے کہ بیہار کی جو بپشکی پارٹیاں ہیں چاہے وہ امائیم ہو چاہے وہ راجد ہو چاہے پکوی عدد کی پارٹی جن ادکار پارٹی ہو چاہے کانگریس پارٹی ہو تمام طرح پارٹیوں کے طرف سے یہ زبردست طریقے سے جو اے صاحب یہاں کی سرکار پر پریشر بنایا گیا کہ جو لوگ باہر فسے ہیں ان کو تڑکتے ہوئے مرنے کے لیے نہیں چھوڑا جائے بلکہ انہیں اپنے اپنے گھروں میں واپس لائے جائے اور یہاں تک کہ پپوی عدد جن نے کہا تھا کہ صاحب اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم گائیوں کا انتظام کریں گے ٹھیک اسی طرح سے لانو جی کے بیٹے تجسوی عادب نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ٹکٹو کا پیسہ ہم دیں گے ٹھیک اسی طرح سے سونیا گاندی نے اعلان کیا تھا کہ سرکار اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہیں قرائے دینے کے لیے تو تمام طرح مزدوروں کا قرائے ہم چکائیں گے یہ اس طرح کی جو احساب بیان بازی ہوئی تھی اور لگاتار گاؤں محلہ میں سرکار سے اپیل کر رہا تھا کہ جو لوگ باہر بھسے ہیں ان کو سرکار ان کے گھروں میں واپس لے جائے ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں کو آ جائے لیکن بڑا ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بیماری میٹرپولیٹین شہروں میں سمیت تھی وہ بیماری اب آپ کے گاؤں اور قصبے میں آ چکا ہے پیر پسار چکا ہے دستک دے چکا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آج تک ہم اور آپ جو گاؤں اور قصبوں کے بازاروں میں کھونے طور پر بازاروں میں جا کر چہنی گویاں کیا کرتے تھے چہن قدمی کیا کرتے تھے اور جو لوکل بازاریں لگتی ہیں ان بازاروں میں لوگ ڈاؤن کو تاک پر رکھ کر کے جو ہم خریداری کرتے تھے اب میں آپ سب سے ہاتھ دور کر ریکویسٹ کر رہا ہوں موت آپ کے گھر تک آ چکی ہے موت آپ کے گھر تک آپ کو لے آنے کے لئے آ چکی ہے اب تو سجر جائیے اب تو اپنے آپ کو سمان لیجئے آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ پلیز بازاروں میں بلکل بھی گھر مت کھٹی کرئے بیجا دکانوں کا مت کھولئے بیجا سڑکوں میں مت گھومئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی اولادوں کو یہ ان کو فکر نہیں ہوتے کہ ان کی اولادیں تہاں گھوم رہی ہیں آپ تمام اولاد والوں سے گزارش ہے کہ اپنے اولادوں کو گھروں سے بیجا باہر نہ بھیجیں آپ کو نہیں پتا ہے کہ کون کرونا پوزیٹیف ہے کس کے پاس یہ بیماری ہے کون یہ جو وائرس لے کر گھوم رہا ہے اگر آپ اپنی زندگی چاہتے ہیں اپنے اولاد کی زندگی چاہتے ہیں تو پلیز اب اپنے پیروں پر بیڑیاں ڈال لیجئے اب اپنے پیروں کو اپنے گھروں میں جمال لیجئے ایک پترکار ہونے کی حیثیت سے میں بھی اب عزم کرتا ہوں کہ اب کوشش کی جائے گی کہ صاحب ریپورٹنگ گھرز نہیں کی جائے اور تمام طرح ان جگہوں سے سیف رہا جائے ایک اور اہم بات مجھے لگتا ہے کہ شاید میری اس بات سے مسلم بھائی ناراض ہوں گے آپ ناراض ہوں گے ہو جائیے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے ٹھیک ہے مسلمانوں میں جو ہاتھ ملانے کا کونسپٹ ہے بڑا اچھا کونسپٹ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا وفوم ہے کہ ایک ایمان والا جب دوسرے ایمان والے سے مصافحہ کرتا ہے یعنی ہینڈ شک کرتا ہاتھ ملاتا ہے تو ہاتھ چھوڑنے سے پہلے پہلے ان کے تمام طرح گناہوں کو بخش دیے جاتے ہیں لیکن یہ جو وقت ہے یہ جو کریٹیکل کنڈیشن ہے یہ وقت ہاتھ ملانے کا نہیں بلکہ خود کو اپنے آپ کو سیف رکھنے کا ہے اور اس حوالے سے بھی ہمارے نبی نے کہا ہے کہ جہاں عبا فیلتی ہے اُت جبوں سے آدمی کو جانے سے رکنا چاہیے آپ سے بزارش ہے کہ آپ بلکل بھی کسی سے بھی ہاتھ ملائے کیونکہ ہاتھ سے بیماری بہت تیزی کے ساتھ فیلتی ہے اور یہ کافی سینسیٹک معاملہ ہے تو پلیز اگر آپ کچھ دن تک ہاتھ نہیں ملائیں گے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں علماء کرام اس پر فتوہ جاری کر چکے ہیں لیکن گاؤں کے ہاتھ میں کچھ جاہل گوار آج بھی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں اگر آپ وہ حکم نے ہاتھ بنا دیا آپ نہیں ہاتھ ملائیں گے تو آپ پر دسترے کی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ کو ان کے باتوں میں نہیں آنا ہے کیونکہ وہ گوار لوگ ہیں وہ انہیں پتا نہیں ہیں جب علماء کرام میں فتوہ جاری کر دیا ہے تو ایسے جاہلوں کے باتوں میں آپ کو بالکل بھی نہیں آنا ہے اللہ کے واسطے اس وقت اپنے آپ کی سوچئے اپنے آل اولاد کی سوچئے اپنے گھر والوں کی سوچئے پلیز اس وقت ہاتھ نہ گلائیے جب بیماری ختم ہو جائے گی آپ خوب ہاتھ ملائیے گا خوب گلیں ملائیے گا اور دوسری بات پھر میں آقے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز لوگ ڈاؤن کا پھالن کیجئے موت آپ کے گھر تک پہنچ چکی ہے موت دست تک دے چکی ہے زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے بچنا خود کو آپ کو ہے اللہ حافظ